تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا اور یہ بالکل درمیان میں جملہ مو ترزا کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے کہ کیا ارشاد کرتا ہے لا تحرک بہی لسانکا لتا جالا بہی تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تنگوش ہو کے اس وحی کو سنتے پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں اسرار ہیں اور اس کے جو سمارات ہیں اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں تو یہ تین مشکتیں بیق وقت حضور گوارہ کر رہے ہوتے اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے تو یہ ساری مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے حضور کے قلبِ اتھر پر گرانی آئی اور میرے رب کو کیسے گوارہ تھا جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح اذبر ہو جائے لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشکت کو دیکھا تو فرمایا محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے یہ ہمارے اوپر ہے ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا وہ آپ بھول نہیں سکیں گے فائضہ کرانہو فتب قرآنہ اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں سُمَّا إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہیں ہے اس کا بیان بھی ہمارے ذمہیں ہے اس سے وہ لوگ جو حجیتِ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآنِ مجید کی آیات ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ من اللہ نہیں ہے تو یہاں غور کرنا ہے سُمَّا إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا فَرْبَایا گیا پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القا کریں اور آقا کریم نے فرمایا سنن نسائی کی روایت ہے اِنَّا مَا اُوتِتُ الْقُرَانِ وَمِسْلَهُ مَاہُو مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا اور اللہ تعالی جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو بہت کچھ حطا کیا یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اللہ اکبر کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافر ہو تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے جو جلد ملنے والی ہے دنیا کا سودہ نقد ہے دنیا کے نفع نقد ہیں دنیا کی لذات نقد ہیں شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا اب زنا کرو اب لذت ملے گی اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گے تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں وہ اشارت فرمایا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ تم دنیا کی جو آجل چیزیں ہیں جو بالکل نقد سودے ہیں تم ان کے پیچھے پڑتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اور آخرت کو چھوڑتے ہو دوسرے مقام پر اشارت فرمایا سورہ العالم بَلْتُحِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَةِ وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَعَبْقَ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضور نے اشارت فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا وَمَا فِيْحَا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے سات برعیازموں پہ پھیلی ہوئی کائنات سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی پہاڑوں کے دامن میں قیمتی مادنیات مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے لوگوں کے پاس دولت کے امبار یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ ایک اسا رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دہات سے دس اکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو ایک کنال جگہ آئے گی دس اکڑ فروخت کر کے یہاں ایک کنال ملے گی اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے دو ملے اس دس اکڑ کے مقابلے میں آئیں تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں سات برعازموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے جو حال میں موجود ہیں جو آنے والے دوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے کارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں جنت میں ایک اصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ کیمتی ہے تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے رگڑے سیس ہے کہ پھر آخر میں جنت میں جائے گا سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں آتا ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی عارض تو وہ کہے گا مالک یہ عارض ہے یہ عارض ہے مختلف عارضوں بتائے گا اللہ فرمائے گا لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ جو تُو نے عارض کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی اب جنت میں چلا جائے تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھوپڑا مل جائے اللہ فرمائے گا جا جنت میں تیرے لیے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے سات برعی آزموں کو دس سے ضرب دے تو کہا دنیا سے دس گنا جگہ تیرے لیے اس کو یقین ہی نہیں آئے گا وہ کہے گا اتس خور وانت الملک میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مزا کر رہے اللہ فرمائے گا نہیں تیرے لیے دس گنا جگہ ہے اور اس کے لیے دس گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی کتنی پراپرٹی ہوگی آج تو دو دس بیس پچاس مربے کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمیدار ہوں جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی دنیا سے دس گنا جگہ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید الدین گنجے شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا پھر صحابے رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و مافیہا سے وہ قیمتی اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے دس گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودھا کرتا ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرہ تو خیرم وابقا کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل توحبون العاجل وتذرون الآخرہ تم نکت کے پیچھے دھوڑتے ہو آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو یہ نکت تمہیں مل بھی جائے پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو کچھ حصہ تمہیں مل بھی کیا تو وہ کتنے سالوں کے لیے ساٹھ سال ستر سال یہ تو بڑی لمبی زندگی ہیں ہمارے ہاں پنتالیس سال ایورج نکالی گئی ہے ساٹھ سال بھی کو جی لے ستر سال بھی کو جی لے کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں آخرت کا ایک دن یومِ حشر قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر اس کے بعد ناختم ہونے والی زندگی مہنڈے کی شکل میں موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا موت کو بھی موت آگئی اب موت نہیں ہے ناختم ہونے والی زندگی اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائے دادیں تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ یہ تو ایک سعودہ ہے اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے جب آپ خور کیجئے دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہِ سیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے یہ کائنات بھی دیکھو میرا رب بیان کر رہا ہے وہ دن جب آئے گا تو جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے جو نے اپنی زندگی حضم و احتیاط سے گزاری ہوگی رب کی اتباع میں فرما برداری میں اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی پھر ان کو صلح کیا ہوگا اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو ترو تازہ ہوں گے کھل کے گلاب ہو جائیں گے چہرے منور اور تابہ ہوں گے یہ اتنے کھلے کیوں ہوں گے چہرے گلاب کیوں ہوں گے الہ رب بہا نازرہ اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے چہرے ترو تازہ ہو جائیں گے یار کوئی پرانا دوست مل جائے اور آپ سخت صدمے کے ماحول میں ہوں تو اچانک اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے تو پھر کیا منظر ہوگا دنیا کے تھکے ہوئے لوگ جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ بدر احد ہنین اور کربلا کی سختیاں گوارہ کیے ہوئے لوگ تحجد کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ حلال کھایا حرام نہیں کھایا اور دنیا سے پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے دنیا کہاں چلی گئی تمہیں رشتے دار کہاں چلے گئے تانے اور تانوں تشریح کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزار دی دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جائیں گے تو اللہ رخ انور سے نقاب ہٹا دے گا پھر کیا ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چہرے کھل جائیں گے ساری تھکن اتر جائے گی جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے یہ تو خوش نصیب لوگوں کے چہرے ہیں